ہیلو فرینڈ پرائیم ایک چل میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے دوستو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں دوستو اس ملٹی جو ہمارا وفر ہوتا ہے اس کو ہم کس طریقے سے لگاتے ہیں بہت زیادہ میرے ویورز میرے سسکرائیور اس کی ریگویسٹ کر رہے تھے کہ اس کے حوالے میں ہمیں بتائیے تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ملٹی وفر کو ہم کس طریقے سے اس کو لگاتے ہیں اور کیا کیا ہمیں سابدھانی اس میں برتنی چاہیے اس کو لگانے سے پہلے تو یہاں پہ ملٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اسے کسی بھی آپ بوشنگ مشین میں لگا سکتے ہیں لیکن سرط ایک ہے اس میں کہ آپ کا یہ جو بوش ہے یہ آنا چاہیے آنے کا مطلب کیا ہے جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پاس اس کا سپینر ہے اس میں یہاں پہ جو بوش ہے اس کا سیم رہنا چاہیے مطلب کہ یہ بوش ہے یہ ہمارا یہاں پہ آنا چاہیے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا بوش یہاں پہ آ چکا ہے مطلب اس کو ہم ملٹی کہہ سکتے ہیں آپ اس میں گودریج کی سیمسنگ کسی میں بھی جو یہ والے بودھ سائج ہو اس میں آپ کو پیار کے ساتھ میں بہت ہی اچھی طریقے سے یہ ہمارا ڈل جاتا ہے یہاں پہ فرینڈ اس کی ایک خاصیت بات اور ہے اس کی فرینڈ خاصیت بات یہ ہے کہ آپ کو جو یہ والے آپ کا رنگ دیکھ رہا ہے اس میں اور اس میں آپ کو فرق دیکھ رہا ہوگا یہاں پہ آپ کی یہ چونی ہے اور یہاں پہ آپ کے لوگ ہیں مطلب کہ اس میں ہمیں لگانے میں بہت زیادہ پرولم ہوتی ہے رنگ والے میں جو آپ یہ والا جو بفر دیکھ رہے ہیں اس میں بہت زیادہ پرولم آتی ہے لیکن اس میں ایسا نہیں ہے اس میں آپ کو اس طریقے سے لگانا ہو نیچے سے اس کی چونی ہمیں کھینس دینی ہے وہ کیسے کہتے ہیں میں سب کچھ اس میں بتانے والا ہوں دوستو تو یہاں پہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی جو چونی ہوتی ہیں وہ الٹی ہوتی ہیں مطلب اگر آپ اس کو ادھر کو کھولیں مطلب ٹائٹ کریں گے تو یہ ہماری چونی جو ہے کھلیں گے اور ادھر کو جیسے کہ ہمارا کھلتا ہے اگر ادھر کو آپ کرتے ہیں تو اس کی چونی ہماری ٹائٹ ہوتی ہے ٹائٹ کرنے کوشش کرتا ہوں تو یہاں پہ ڈھیلا ہوگا مطلب کہ الٹی چونی ہوتی ہے جیسے کہ اگر آپ ماکینک ہیں تو اس چیز کے بارے میں جانتے ہوں گے الٹی چونی کس کو کہتے ہیں مطلب کہ جو ہمارا راؤنڈ اس طریقے سے چونی ہائی ٹائٹ ہوتی ہے تو وہ اس میں دھیلی ہوتی ہے تو اب اس کو ہم لگائیں گے کیسے آپ کو دو پارٹس ملیں گے کہ یہ رنگ ہے آپ کا اور یہ آپ کا اندر والا رنگ ہے اور یہ آپ کا بفر اب اس کو آپ کو لگانا کیسا ہے فرینڈ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ آپ کو بہتی اچھی طریقے سے آپ کو ساف کر لینا یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں بہتی اچھی طریقے سے آپ کو اس کو ساف کر لینا ساف کرنے کے بعد اس کو آپ کو یہاں پہ سیلوچن لگانا ہے سیلوچن جو آپ فیوی بونڈ بغیرہ دیکھتے ہیں وہ چیز ہمیں لگانی ہے اور اس کو یہاں پہ دواب لگا کے اور نیچے اس کی چونی ٹائٹ کر دینا ہے تو یہاں پہ فیوی بونڈ لگاتا ہوں یا سیلوچن جو بھی آپ کو آبیلیبل ہو وہ آپ لگا سکتے ہیں فیوی بونڈ اور سیلوچن ایک ہی بات ہے اس طریقے سے فرینڈ آپ کو یہ جو سیلوچن ہے اس میں آپ کو یہاں پہ لگانا ہے کام کرتا ہے تو اب ہم اس میں ہم بوفر لگائیں گے بوفر پہ بھی ہم اس سیلوچن کو لگائیں گے اس طریقے سے فرینڈ ہم یہاں پہ اس پہ بھی ہم اس پہ یہاں پہ پورے پہ سیلوچن لگائیں گے جس سے کہ یہاں پہ لکیج بغیرہ نہ ہو بلکل بھی اور بہتر ہمارا کام کرتا رہے موٹر ہماری جارہ دن تک چل پائے بہتر طریقے سے یہ فرینڈ آپ دیکھ رہے ہیں دونوں آئیٹم پہ ہم نے نیچے بھی اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں نیچے بھی اور اوپر بھی اس پہ بوفر پہ بھی ہم نے سیلوچن لگا دیا ہے اس کے بعد ہم اس طریقے سے ہم اس میں رکھ دیں گے اور رکھنے کے بعد ہم اس میں جو ہمارا نیچے جو رنگ تھا جو میں نے دکھایا تھا پہلے وہ ہم اس رنگ کو ہم نیچے سے اس کو ٹائٹ کر دیں گے آپ کو دھیان رکھنا ہے جب آپ اس رنگ کو لگا رہے ہیں تو اوپر سے آپ کو اس کو اس طریقے سے پکڑنا ہے جس سے کہ ہمارا یہ disbalance نہ ہو اور اچھی طریقے سے اس کو نیچے سے tight کر دینا ہے یہاں پہ friend آپ دیکھ رہے ہیں جو ہمارا ring تھا وہ یہاں پہ tight ہوگا وہ کس طریقے سے tight ہوتا ہے اوپر سے ہمیں کسی بندے سے یہاں سے پکڑنا ہے اور اوپر سے اس کو یہاں سے ring کو ہمیں tight کر دینا ہے یہاں پہ friend میں نے اس کا ring ہلکا سا چونی لگا دی ہے اور اس طریقے سے آپ کو یہاں پہ tight کر دینا آپ tight کرنا بہت خوبی جانتے ہوں گے اگر آپ mechanic ہوں گے تو اس کو یہاں پہ جو ring تھا وہ ہمارا یہاں سے tight ہو جائے گا اور پیچکس کی مرض سے ہم اس کو بہتر طریقے سے tight کر دیں گے یہاں پہ friend جو ہمارے لکیر ہے اس طریقے سے اس پر رکھ گیا ہے پیچکس اور یہاں پہ ہم اس کو tight کر دیں گے بہت ہی پیار کے ساتھ میں یہ tight ہو جائے گا اور آپ اس کو tight کرتے رہیں جب تک آپ کو لگے نہیں کہ ہاں بہتر طریقے سے tight ہو چکے یہ friend میں آپ کو اس لئے یہاں پہ پوری ویڈیو دکھا رہا ہوں جس سے کہ آپ کو پتہ چل سکے کہ ہاں ring کو اس کو کس طریقے سے tight کیا جاتا ہے یہاں پہ friend ہمارا جو ring تھا وہ بہت ہی پیار کے ساتھ میں بہت ہی بہت ہی طریقے سے ہمارا یہ fit ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں پوری motor fit کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم motor کو completely اس کو چلا سکتے ہیں یہاں پہ friend آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بہت ہی بہت ہی طریقے سے ہمارا جو buffer ہے وہ لگ چکا ہے کہیں سے بھی ہمارا hill نہیں رہا جو بھی ہمارا system تھا وہ ہمارا ring تھا وہ دواب ان سے نے بنا لیا ہے اور یہاں پہ پانی ہمارا leak نہیں ہوگا دوستو I hope دوستو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ multi buffer کو کس طریقے سے لگایا جاتا ہے اور کیا کیا اس میں ہمیں سابدھانی بلتنی چاہیے لگاتے ہوئے کیونکہ یہاں پہ ہمارے سابدھانی کے لیے صرف ایک solution ہی ہے جس کو لگا کے آپ یہاں پہ leakage کو بہت ہی طریقے سے روک سکتے ہیں تو ملتے ہیں دوستو نیکس ویڈیو میں نئی info ساتھ اوکے پاوائے ملتے ہیں